بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائف اینڈ لیونگ جنہ نولیج جو لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ ہی جہنم میں وہ لوگ جو نہ ہی جنت میں جائیں گے اور نہ ہی جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی جگہ بنائی ہے جسے مقام اعراف کہا جاتا ہے قیامت کے جن جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائیں گے جن کا حلقہ ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے وہ لوگ جن کی نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے برابر ہو جائیں گے ان کو مقام اعراف پر روک دیا جائے گا نہ ہی ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے جائیں گے اور نہ ہی ان کی نیکیاں ان کو جنت میں لے جائیں گی کم ہوگا ان کو مقام اعراف پر روک لیا جائے ایسے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں اس لئے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے جب جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا یہ آواز جہنمی لوگ سنیں گے جس سے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا اور پھر جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا وہ وعدہ جو تمہارے رب نے کیا تھا وہ بھی پورا ہوا تو جہنمی جواب دیں گے کہ ہاں وعدہ پورا ہو گیا جب جہنمی اور جنتی یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو ایک فرشتہ پکارے گا کہ لانت ہو ان جہنمیوں پر کہ انہوں نے اپنے لئے جہنم کمائی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود بھی دوزک کمائی اور دوسروں کو بھی دوزک کی طرف دھکیلا جب جنتی اور جہنمی گفتگو کر رہے ہوں گے تو ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا مقام اعراف پر موجود لوگ دونوں طرف کے لوگوں کو جانتے ہوں گے کیونکہ ان کی نیکیوں اور گناہوں کے پلڑے برابر ہوں گے تو ان کے لئے جنت کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہوگا اور جہنم کا بھی اب مقام اعراف کے لوگ جنت کے لوگوں کو سلام کریں گے اور ان کے دل میں خواہش ہوگی کہ ہمارے لئے جنتی کوئی سفارش ہی کر دیں جب وہ جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا مقام اعراف کے لوگ دوزکیوں سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے جو تمہاری طاقت تھی جو تمہارے گروہ تھے اور تمہارا تکبر تھا اس نے آج تم کو دوزک میں پہنچا دیا اور پھر کہیں گے کہ انہی جنتیوں کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہوا تھا اور آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا اور ان لوگوں کو کوئی رحمت نہیں پہنچے گی اب جہنمی لوگ جنت کے لوگوں کو آواز دیں گے کہ اے جنتیوں اللہ تعالی نے جو نعمتیں تمہیں دیں ہیں ان میں سے تھوڑا سا پانی اور کچھ نعمتیں ہمیں بھی دے دو جنتی کہیں گے کہ ہم تمہیں کیسے یہ نعمتیں دے دیں کیونکہ اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے جہنمی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اب اللہ تعالی نے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہ پاک ہمیں دوزک کی آگ سے بچائے اور ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین ایسی اور ویڈیوز کے لیے میرے جینل لائف اینڈ لیونگ جنل نولیج کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ